دوستو غلطیاں تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی اتنی بڑی غلطی بھی کر سکتا ہے کہ پورا ملک تباہی کے دھانے پر آ جائے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی بڑی غلطی کے بارے میں بتائیں گے جس نے دنیا کو ایک سبق دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کبھی بھی دخل اندازی نہ کریں ورنہ تباہی ان کا مقدر ہو جائے گی جی ہاں دوستو ہم بات کریں گے چائنہ کی کہ کیسے چائنہ آج اس مقام پر پہنچا ہے کون کون سے مشکل حالات کو انہوں نے سامنا کیا اور ان مشکل حالات میں کیسے انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا آج کی ویڈیو میں تمام تر تفصیل سے آپ تمام احباب کو آگاہ کریں گے لیکن دوستو اس ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے میں آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا چلوں کہ آپ ریڈ بٹن کو دبا کر ہمارے سبسکرائبر بن جائیے اور ساتھ موجود گھنٹی کے علامت کو دبا دیجئے تاکہ آپ کی موائل فون سکرینز پر ہماری ویڈیوز کی نوٹفکیشنز آتی رہیں دوستو چائنہ جو کہ امرچنگ سپر پاور کے حیثیت سے جانا جاتا ہے جو کہ روزانہ نتنی اجادات کے حوالے سے بھی اپنی الگ شناخت رکھتا ہے اور ایکسپورٹ کے حوالے سے چائنہ کا کوئی سانی نہیں ہے کیونکہ چائنہ نے ہر ایکسپنسیف اور مہنگی چیز کی کوپیز بنا کر دیگر مالک میں بھیجنا شروع کر دی ہیں جس کی وجہ سے چائنہ مارکیٹ میں بہت زیادہ ان ہو گیا ہے دوستو چائنہ کو مدر لینڈ آف روبوٹس بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ چائنہ اُبھرتی ہوئی سپر پاور ضرور کہلائی جار سکتی ہے لیکن دوستو میں سے بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ چائنہ نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کون کون سی سٹرگلز کی ہیں تو دوستو بات کچھ یوں ہے کہ انیس سو اٹھاون میں چائنہ کی جو سربرہ تھے ماؤ زیڈانگ جن کو انقلابی صدر بھی کہا جاتا ہے جنہوں نے وہاں پر انقلاب کی بنیاد رکھی اور چائنہ کو ٹرانسفارم کر کے رکھ دیا تھا ان کا یہ ماننا تھا کہ وہ اپنی محنت اور جدوجہد سے چائنہ کو امریکہ اور جورپی ممالک سے آگے نکالیں گے کیونکہ اس وقت خطے میں امریکہ اور جورپ کا بہت زیادہ سٹرانگ ہول تھا اور ان کو خطے میں کامیاب ترین ممالک تصور کیا جاتا تھا دوستو ماؤ زیڈانگ کا ماننا تھا کہ زیادہ لوگ ترقی کی بنیاد بنتے ہیں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے یہ احکامات جاری کیے کہ چائنہ میں جتنے بھی فصلے ہیں ان کے لیے زمین کو ذرخیص کر دیا جائے اور وہ تمام سٹیپس دیا جائیں جس سے کہ پیداوار بڑھائی جا سکے اور جو ہماری پوپیلیشن ہے وہ انکریز ہوتی جائے دوستو اس سب مرحلے میں ان کو ایک بات کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کی جو فصلیں تھی ان کو کیڑے مکوڑے کھایا کرتے تھے اور پرندے بھی اس میں مکمل طور پر انوال تھے تو دوستو ہوا یہ کہ ماؤ زیڈانگ نے ایک فارمولا یعنی کہ ایک قانون پاس کیا جس کے اندر انہوں نے چار پرندوں کو چار جانوروں کو میلی ٹارگٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ چار جانوروں کا خاتمہ کرنا ہو گیا نمبر ایک پرندے دوسرے نمبر پر چوہے تیسرے نمبر پر مکھی اور چوتھے نمبر پر مچھر شامل تھے دوستو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس مہم میں تمام لوگ حصہ لیں گے اور جہاں پر ان کو تیڑیاں نظر آئیں گی اس کا خاتمہ کر دیں گے دوستو ہوا کچھیوں کے چائنیز آبادی اور چائنیز قوم تھی انہوں نے اس مہم میں بہت زیادہ انٹرسٹ کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے تمام لوگوں نے اپنا بھرپور وقت اس کام میں صرف کر دیا دوستو بات یہاں تک آ گئی کہ انہوں نے چند ہی دنوں میں جو چڑیاں تھی ان کا بالکل مکمل طور پر خاتمہ کر دیا اور ان لوگوں نے اس کام کو انجوائے کرنا شروع کر دیا جب ان لوگوں نے اس کام کو انجوائے کرنا شروع کیا تو ظاہر ہے انہوں نے اور زیادہ ٹائم اس میں صرف کرنا شروع کر دیا اور یہاں تک نوبت آگئی کہ چڑیا کا وجود ہی چائنہ سے ختم ہو گیا لیکن دوستو اس کی ان پر بہت برے اثرات پڑے اور وہ اثرات کیا تھے میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو چین کے انقلابی لیڈر ماؤ زیتونگ کے دور میں بڑے بڑے انقلابی کام کیے گئے اور انہوں میں سے ایک کام فصلے خراب کرنے والے حشرات اور پرندوں کے خلاف چار سالہ جنگ تھی چینی رہنما کے حکم پر انیس سو اٹھاون سے انیس سو باسٹھ تک فور پیسٹس کیمپین نام مہم کا آغاز کیا گیا جس کا مقصد مچھروں، مکھیوں، چوہوں اور چڑیا کی ایک عام قسم کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا تھا چینی حکام کا خیال تھا کہ یہ جاندار چاول اور دیگر فصلوں کو نقصان پہنچا رہے تھے لہٰذا ان کے خاتمے کے لیے ملک بھر میں مہم شروع کر دی گئی اس مہم کے دوران لوگوں نے ان جانداروں کا ہر جگہ تاقب کیا اور اگرچہ چڑیا کا اس مہم کا نشانہ نہ بننا ایک حیرت انگیز تھی لیکن بدقسمتی سے اس پرندے کو بھی تقریبا خاتمے کے قریب پہنچا دیا گیا لوگوں نے چڑیوں کی گھنسلے تبا کر دیئے ان کے انڈے توڑ دیئے ان کے بچے مار دیئے اور جہاں بھی کوئی چڑیا دانا دنکا چگنے کی کوشش کرتی برطن اور ٹین کے ڈبے بجا کر اسے اڑا دیا جاتا دوستو اس مہم کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ملک میں بیچاری چڑیا کا نام و نشان ختم ہو گیا لیکن اس ظلم کا نتیجہ یہ نکلا کہ چین پر قہد کا عذاب مسلط ہو گیا دوستو ماہرین محولیات کا کہنا ہے کہ چڑیا کی نسل ختم ہونے سے ان کیڑوں اور ہشرات کو کھانے والے پرندے نہ رہے جو کہ اصل میں فصلوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چین میں چاول کی فصل تباہی کے دھیانے پر پہنچ گئی جبکہ باقی فصلوں کو بھی کیڑوں نے اور ہشرات نے بے پناہ نقصان پہنچایا اور پورے ملک میں قہد کا سما پیدا ہو گیا جو تقریباً دو کروڑ لوگوں کی موت کا سبب بنا اگرچہ چینی حکومت چڑیوں کی نسل ختم کرنے پر بہت پچھتائی اور عوام کو حکمات دیئے گئے کہ وہ چڑیا کے خلاف کا روائیاں بند کر دیں لیکن اس فصلے کے اثرات سامنے آنے تک قہد پورے ملک پر ناقابلے تصور قیامت برپا کر چکا تھا چڑیا مارنے پر قہد کا عذاب نازل ہونے کو چینی تاریخ کی خوفناک ترین آفات میں شمار کیا جاتا ہے تو دوستو یہ وہ غلطی تھی جو کہ چینی سربراہ نے اس وقت کمٹ کی اور اس کا ان کو اتنا بڑا سمر بگدنا پڑا کہ جس سے ریکاور ہونا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا دوستو ان پر اتنا مشکل حالات آئے کہ وہاں پر قہد کا غلبہ تھا ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کوئی چیز نہ تھی لوگ بھوک کی وجہ سے مرتے گئے اور جب ماؤزڈون کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اس کے لیے پھر مختلف انسٹرکشنز پاس کی اور اس کے لیے قانون پاس کیے کہ اب کوئی بھی ٹیڑیوں کو کچھ نہیں کہے گا دوستو ٹیڑیوں نے تمام تر فصلوں پر حملہ کر دیا اور اس قدر بھیانک حملہ کیا کہ انہوں نے کوئی بھی فصل نہیں چھوڑی اور وہ آزادی سے تمام فصلوں پر حملہ کرتے رہے کیونکہ ان کو روکنے والا یا ان کو کھانے والی کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی کیونکہ چڑیہ ایک کام کرتی تھی اور انہوں نے چڑیوں کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا دوستو ماؤزڈون تو چائنہ کی آبادی بڑھانا چاہتا تھا اور اس نے اس کے لیے اس مہم کا آغاز بھی کر دیا لیکن اس کو لینے کے دینے پڑ گئے اور چائنہ کی آبادی تیزی سے کم ہو گئی کیونکہ قہد کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ تین کروڑ لوگ حکومت نے شو کیے تھے لیکن یہ باتیں میں سننے کو ملتی ہیں کہ حکومت نے مرنے والوں کی تعداد بہت کم بتائی در حقیقت چار کروڑ پچاس لاکھ لوگ بھوک کی وجہ سے مر گئے تھے تو آبادی بڑھنے کے وجہے آبادی کم ہوتی گئی اور اس کا چائنہ کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑا دوستو ماؤزیڈونگ کی اس غلطی نے چائنیز پر وہ کہہ ڈھا دیا تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور جو شاید چائنہ کی تاریخ کا بدترین کہہ بھی شمار کیا جا سکتا ہے جس نے اتنی بڑی تعداد میں تباہی مچا دی تھی جس سے چائنہ کا ریکور کرنا مشکل ہو گیا دوستو ان حالات میں انٹرنیشنل دنیا نے چائنہ کو مدد کی آفر کی اور ان کے لئے ایک ہیلپنگ ہینڈ آگی کیا لیکن ماؤزیڈونگ نے کہا کہ میں اپنی قوم کو اپنے پاؤں پر اتنا مضبوط کر دوں گا کہ ان کو کوئی انٹرنیشنل ایڈ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اور اس نے اپنے جد و جوہد اور محنت سے چائنہ کو وہ مقام درا دیا کہ آج چائنہ سپر پاورز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے اور یہ وہی ماؤزیڈونگ کی ویجنری لیڈرشپ تھی جس نے اتنے بڑے قہد اور اتنے بڑی تباہی کے دھانے سے چائنہ کو اٹھایا اور اپنے عملے پہم اور مضبوط یقین اور ایمان کے ساتھ چائنہ کو دنیا کے نقشے پر ایک بہت مضبوط ملک کے حیثیت سے سامنے کر دیا دوستو اس پر ایک چائنیز رپورٹر نے مکمل کتاب بھی لکھی تھی جس کے اندر اس نے تمام محرکات پر بات کی تھی چائنہ میں اس کتاب پر بابندی لگا دی گئی تھی لیکن بڑے عرصے کے بعد اس کتاب کو دوبارہ پبلش کیا گیا تو اس کے بعد جو فیکس تھے یہ سامنے آئے لوگوں کو معلوم پڑا کہ ماؤزیڈونگ کے دور میں آخر وہ کونسی غلطی کی گئی تھی جس کی وجہ سے کہت نازل ہوا تھا تو دوستو دیکھا جا سکتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل اندازی کرتا ہے اس کو اس کے بہت برے سمرات بھگتنے پڑتے ہیں یہ قانون فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر انداز میں کر سکتا ہے اور جو لوگ نظام قدرت کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تباہی کے دہانے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور چائنہ کی یہ مثال وہاں پر بہت بہترین سوٹ کرتی ہے کہ جب انہوں نے ایک نظام کو ایک بیلنس کو ڈسٹرب کرنا چاہا اور ایک جو چڑیت اس کی نسل کو ختم کرنا چاہا تو اس کے ان پر کتنے برے اثرات سامنے آئے جس نے وہاں پر قہد تاری کر دیا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کیا خیال کرتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں دوستو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دی جائے گا تاکہ تمام تر لوگوں تک یہ بات پہن جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کاموں میں دخل اندازی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے دوستو آپ سے چاہوں گا اجازت آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ